مجھے برباد کرنے کے لیے آج آج میرے پیچھے پڑھنے والا وکیل دیار کرتا ہے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ تک دوڑتا ہے میرے بھائیو ہم کو نیست و نابود کرنے کے لیے اریش کروانے کے لیے گرفتار کروانے کے لیے مولانا کلیم الدین کو گرفتار کیا گیا نا آپ کو بھی اندر کر دیا جائے گا حملے کا جرم کیا میرا کہا جرم کرتا کون ہے آپ کیوں پر کیس اتنے لاب دیں گے یہ ثابت کرو کورڈ میں ہم مجرم نہیں ہیں دس سال آپ کو لگ جائیں گے دس سال کے بعد کورڈ کہہ دے گی باعزت بری دس سال میں تو ہمارا کام ہو جائے گا آپ اندازہ لگا رہے ہیں آپ ہمارے اٹاوے ہی کا ایک مولوی ہے مجھے نیست و نابود کرنے کے لیے اور میری ہستی کو مٹانے کے لیے تخلاف ویڈیو نکالتا ہے اور زی ہندوستان کو دیکھ کے کہتا دیکھئے مولوی جرچی جس نے کیا کیا کہا ہے موڈی کے بارے میں یعنی ہمارے اوپر کیس کروانا چاہتا ہے بی جے پی کے لیڈروں سے ملتا ہے اور ہمارے خلاف جدنی بھی تقلیمیں موڈی اور یوگی کے خلاف ہیں وہ سب نکال کر اکھٹی کر کے اس کی سیڈی پہنچاتا ہے میری اوپر کیس کرواتا ہے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ تک دوڑتا ہے میرے بھائیوں ہم کو نیست و نابود کرنے کے لیے ارش کروانے کے لیے گرفتار کروانے کے لیے یہ حالت ہے بڑی گندی سیاست ہے یوپی میں ہمارے پاس مہراج جی کے آدمی آتے ہیں مہراج جی سمجھ گئے نا زیادہ اور کچھ نہیں بولوں گا نہ تو ہمارا بیرودی سن رہا ہوگا نکال لے گا مہراج جی کے آدمی آئے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہماری پارٹی میں آجاؤں میں نے کہا میں اپنی قبر نہیں کھو دوں گا بولے اگر ہماری پارٹی میں نہیں آسکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ آپ کی مسلمانوں کی ایک پارٹی سمجھ گئے نا اس کا بھی نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جاؤ تو ہم نے کہا بھائی میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی پارٹی میں ہم نہیں آسکتے ہیں لیکن ہم کہیں بھی جائیں کہ کہیں بھی نہیں آپ اخلیش کے ساتھ گئے تو ہم مقدمے ہو جائیں گے آپ کی اوپر مایابتی کے ساتھ گئے یا کانگریس کے ساتھ گئے تو آپ کی اوپر مقدمے ہو جائیں گے مولانا کلیم الدین کو گرفتار کیا گیا نا آپ کو بھی اندر کر دیا جائے گا حملے کا جرم کیا میرا کہا جرم کرتا کون ہے آپ کی اوپر کیس اتنے لات دیں گے یہ ثابت کرو کوڑ میں ہم مجرم نہیں ہیں دس سال آپ کو لگ جائیں گے دس سال کے بعد کوڑ کہہ دے گی باعزت بری دس سال میں تو ہمارا کام ہو جائے گا آپ اندازہ لگا رہے ہیں آپ یہ حالت ہے اب اس پریشر میں اور اس دباؤ میں بتاؤ میں یوپی میں کیا بولوں گا ہمیں اسی چیز کی آزادی چاہیے کی جو الحمدللہ مجھے بنگال کے اندر ملی اور مسلمانوں نے وہاں غلطی نہیں کی ورنہ غلط غلطی تو بہت کرنے کی کوشش کی گئی کروانے کی کوشش کی گئی ایک صاحب اٹھے تھے وہ کون سے تھے کیا نام تھا ان کا پھرپرا شریف والے دیکھا نا اب نام نہیں لوں گا بیسے اتنا سبجھے اٹھے کتنا گیم خراب کرنے والے تھے وہ بچارے ایک ہمارے بھائی جان تھے بچارے وہ بھی آئے پوری پلاننگ تھی یہاں پر کسی طریقے سے بیجے پی آ جائے پوری پلاننگ تھی الحمدللہ میں نے تقریب کر کر کے بڑے نقصان سے بچنے کے لئے چھوٹا نقصان کر دو ڈیلیوری ہو رہی ہے بی بی کی ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے ماں کو بی بی کو بچا لو بچہ اگر مر رہا ہے تو جانے دو بی بی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے یہ کہہ کہہ کر مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں ہم نے بھرا اور لوگوں کو ایک کیا ایک پلیٹ فارم پہ لائے الحمدللہ ہم سے یو پی کا ایک پترکار میڈیا والا پوچھتا ہے آپ بنگال میں پرشا بنگال بارے آپ کی بات سمجھتے ہیں میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے میری بات ہم نے کہا یو پی میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بنگال میں ایک تقدیر کی سارا مسلمان ایک ہو گیا سارا مسلمان ایک ہو گیا اب بتاؤ بنگال میں زیادہ سمجھتے کیاں زیادہ سمجھ رہے ہیں کہا یو پی میں کس کا کرو گے میں نے کہا بھئیہ میں کسی کا نہیں کر رہا ہوں جس کا کرنا چاہ رہا تھا تو دھمکی آگئی یا تو ادھر کرو یا ادھر کرو ادھر آؤ یا ادھر آؤ اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو آ نہیں سکتے کیونکہ بی جے پی ہے بی جے پی پی تو ہم جا نہیں سکتے تو ڈارے ادھر جاؤ آپ کی اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا جتنا گالی دے نہ ہو دے دو کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا یہ کیا بات نہیں بولا بس آپ وہاں چلے جاؤ گے ہمیں پائدہ ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے مہاراج جی کے آدمی ہمارے پاس آ کر کہہ رہے ہیں میرے بھائیو میرے دماغ میں بھینس کا گوبر نہیں بھرا ہے اتنی سمجھداری ہے میرے اندر کی میرے پاس یہ چیزیں اور خبریں کیوں پہنچائی جا رہی ہیں اور ایسا کر کے تم کونسا گیم کھیلنا چاہتے ہو میرے پاس بھینس کا گوبر نہیں ہے میرے دماغ میں اتنی اقل میں بھی رکھتا ہوں کچھ لوگ جو اس پارٹی سے جڑے ہوں گے ان کو برا لگے گا بہت ہی چھمچ اور بافی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو جس کی اوپر بیٹھتی ہے وہ جانتا ہے اور جس کو دھمکی ملتی ہے وہ جانتا ہے کتنا میں نے سوچا تھا آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے دل میں جگہ دے اگر کوئی دیکھ لیکن میری دو تین چیزیں بگ گئی ہیں اب میرے بھائی کی نہیں بکھی ہے تو اس کے لئے بھی راستہ ہموار کر دے اس کے لئے بھی اپنے کشٹمر اس کے پاس بھی بھیج دے ہمدردی اپناو میرے بھائیو جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو آپ کو معلوم ہوگا سعید اپنے جبہر ایک تابعی گزرے ہیں اور حجاج اپنے یوسف نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کہ سعید اپنے جبہر کو پکڑ کے لاؤ بہت دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو سعید اپنے جبہر کو کہا پولیس والوں کو حکم دیا کہ سعید اپنے جبہر جہاں آپ پکڑے جائیں ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ ان کی گردن میں اپنے سامنے کٹواؤں گا ان کو قتل میں اپنے سامنے کرواؤں گا پولیس والے دس پندرہ دن تک گھونتے رہے لیکن سعید اپنے جبہر نہیں ملے فلا فلا آدمی کے گھر کو چھپے ہوئے ہیں غور کرو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے کرونا کے ٹائم میں لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں جتنے مسلمانوں نے جاسوسی کی ہے اُدھنی کسی نے نہیں کی مسلمانوں نے مسلمانوں کی جاسوسی کی ہے تو سنیے میرے پیارے ساتھیوں غور سے سنو ایک مسلمان جاسوسی کرتا ہے اور حج آئی اپنے یوسف کی پولیس کو بتا دیتا ہے کہ سعید اپنے جبہر فلا آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں رات میں چھاپا مارنا اور پکڑ لینا پندرہ دن تا گدر اُدھر بھاگتے بھاگتے سعید اپنے جبہر نے اپنے آپ کو کسی طرح بچایا لیکن جاسوسی ہو جانے کے بعد رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں جب حج آج کی پولیس نے چھاپا مارا تو سعید اپنے جبہر اسی گھر میں مل گئے اور پکڑ لیا گیا سعید اپنے جبہر کو اب حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہونے لگی حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہونے لگی لیکن حجاج نے کہہ دیا تھا کہ ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ کیونکہ سعید اپنے جبہر کو میں اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں پولیس والے ان کو لے کے چل رہے ہیں ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا ابھی ایک ہفتہ لگے گا اتنی دور بیٹھتا ہے حجاج کیا بھی ان کو لے جانے میں ایک ہفتہ لگے گا دس دن کا سفر ہے دو دن سفر میں گزر گئے آٹھ دن باقی ہیں لیکن پولیس والوں کو رحم آ جاتا ہے نماز اور روزہ دیکھتے ہوئے یہ تو بہت نمازی ہیں بہت نیک آدمی ہیں بچارے کو اگر میں پکڑ کے حجاج کے پاس لے گیا تو حجاج اس کو قتل کر دے گا بچارے اس کے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر کیوں لانے ہیں ان دونوں پولیس والوں نے مشورہ کیا اور سعید ابن جبہر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا آئے سعید تم بہت نیک انسان ہو تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے تم نماز اور روزہ کی پابند ہو تمہیں معلوم ہے کہ حجاج تمہیں مار ڈالے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں حجاج کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پکڑا ہے حجاج سے ہم جا کے کہہ دیں گے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈھونڈا بہت زیادہ تلاش کیا لیکن مجھے سعید ابن جبہر کہیں نہیں ملے سعید ابن جبہر کہیں نہیں ملے سعید ابن جبہر نے کہا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو اچھا ہے میرے بچے ہیں میری بیوی ہیں ارے اس کو بولو یار جلانا ہو تو جلا دے بند کرنا ہو بند کر دے ایسا کر رہا ہے جیسے ہنک مار رہا ہو پھر جلانا ہے تو جلا دو نہیں تو بند کر دو تو سعید ابن جبہر نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری بیوی ہے اگر تم رحم کرنا چاہتے ہو چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہارا ایک احسان ہوگا میرے اوپر ان دونوں پولیس والوں نے رات کے اندھیرے میں سعید ابن جبہر کو چھوڑ دیا جو چیز بتانا ہے وہ یہ جب سعید ابن جبہر کو چھوڑ دیا تو سعید ابن جبہر ایک کلومیٹر گئے ہوں گے بس رات میں لیکن ان کا دل گوارہ نہیں کیا وہ لوڈ کر پھر آئے اور ان دونوں پولیس والوں سے کہتے نہیں 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 تم نے مجھے چھوڑ کے اچھا نہیں کیا چلو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہیں معلوم ہے میں تمہیں حجاج کے پاس لے کر جاؤں گا تو حجاج تمہیں قتل کر دے گا سعید ابن جبہر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ حجاج مجھے قتل کر دے گا پولیس والوں نے کہا جب میں نے تمہیں چھوڑ ہی دیا ہے تو تم بھاگ کیوں نہیں جاتے ہو سعید اپنے چوبہر کہتے ہیں کہ میں بھاگنے کے لئے تیار تھا لیکن ایک میل دور جانے کے بعد میں نے سوچا کہ جس جاسوس نے میری مخبری کی ہے اور تمہیں یہ بتایا کہ میں فلاں گھر میں چھپاؤں اور تم نے مجھے پکڑ لیا اس جاسوس کو یہ معلوم ہوگا کہ تم نے مجھے پکڑا ہے تم مجھے چھوڑ رہے ہو وہ کل حجاج کو بتا سکتا ہے کہ میں نے تو ان دونوں پولیس والوں کو سعید اپنے جوبہر کو پکڑ لیا تھا سعید اپنے جوبہر پکڑ لیے گئے پھر ان دونوں نے اُس کو راستے میں چھوڑ دیا تو آئے پولیس والوں جب اس جاسوس کے ذریعے حجاج کو یہ بات پتا چلے گی کہ تم دونوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو پھر ہم تو چلے جائیں گے بچ جائیں گے لیکن ہمیں چھوڑنے کے بدلے میں تم دونوں کی گردن اُڑا دی جائے گی